بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میورز آج میں جو ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ ہے جی ڈی آریف ہے اپرویل دوبائی ویزا ہولڈرز کے لیے بہت لوگوں کا مجھے کالز آتی ہے کہ کیسے اپلائی کرے جی ڈی آریف ہے تو آج میں اس میں پورا طریقے کار بتاؤں گا ٹھیک ہے جی کمپیوٹر پہ کیسے آپ نے خود اپلائی کرنا ہے جی ڈی آریف ہے اپرویل دوبائی ویزا ہولڈرز کے لیے جن کے پاس دوبائی ویزا ہے پہلے کا ایشورڈ ہے کرونا سے پہلے جو ٹھیک ہے جی تو ان کے لیے واپس جانے کے لیے اپرویل مست ہے اور وہ جی ڈی آریف ہے کا تو وہ آپ کو اپلائی کرنا ہے اور آپ کی جب اپرویل آ جاتی ہے تب آپ جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ شرط کرونا کے بعد لگا دیا گیا جس کے وجہ سے بہت سے لوگ جو دوبائی ویزا ہولڈرز ہیں وہ نہیں جا سکتے ہیں تو آج میں ایک تو پروسیجر بتاؤں گا طریقے کار جس کو سب کے لیے ایزی ہو گیا ہو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے جی خود آپ اپلائی کر سکتے ہیں جو ڈی آریف ہے اپرویل کا اور جب آ جاتا ہے تو آپ پھر اس پہ ٹریولنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو پہلے میں طریقہ سمجھاؤں گا سکرین پر آپ کو لے کے جاؤں گا ایک ایک چیز اپلوڈ کروں گا جو ڈاکومنٹس چاہیے جو ویب سائیڈ ہے جس طرح سبمیٹ کرنا ہے وہ بتاؤں گا اور اس کے بعد پھر میں آپ کو ایک اہم خبر دوں گا جی ڈی آریف ہے اپرویل سے جو بہت اچھی خبر ہے اور جو جس میں آپ کو آپ سمجھے کہ بس آپ کے ہاتھ میں ہے اپرویل وہ اس ویڈیو کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا تو چلو سکرین پر چلتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیسے اپلائی کرتے ہیں میں آپ کو سکرین کی طرف لے کے جاتا ہوں سب سے پہلے براوزر اوپن کرنا ہے اور اس میں ٹائپ کرنا ہے سمارٹ ڈاٹ جی جی ڈی آر ایف اے ڈی یہ ویب سائیڈ آ بھی گیا یہ میں لنک شیئر بھی کر دوں گا ڈسکرپشن میں اس کو آپ نے انٹر کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد یہ اوفیشل ویب سائیڈ گورمنٹ آب دوبائی کی اوپن ہو جائے گی آپ کے سامنے سکرین آ جائے گی اس میں یہاں اس سٹیج پہ دو چیزیں ریکوائرڈ ہے ایک ہے ریزیڈنس نمبر اور دوسرا ہے نیشنالٹی ریزیڈنس نمبر آپ کا ویزے کے اوپر ہوتا ہے اب یہ میرا ایک کلائنٹ ہے میں اس کا اپرویل جی ڈی آرے میں اپرویل اپلائی کرتا ہوں یہ اس ویزہ کے اوپر آپ کو نظر آئے گا یہ یہ والا یہ ہے ریزیڈنس نمبر اس کو آپ نے وہاں پہ انٹر کرنا ہے یہ کیا ہے ٹو زیرو ون ٹو زیرو ون ٹو زیرو ون ٹو ٹو فور تری ٹو فور تری ٹو فور تری ڈبل ٹو فور تری ڈبل ٹو اور اس کے نشنالٹی کے رہاں کی ہے پاکستانی ہے تو یہاں پہ آپ نے پاکستان انٹر کرنا ہے ای ار آب برت کیا ہے یہ بھی ویزہ کے اوپر بھی ہوتا ہے پاسپورٹ کے اوپر یہ ہوگا تو اس کو آپ نے برتیر پاسپورٹ سے دیکھنا ہے پاسپورٹ پہ آپ کو نظر آ جائے گا اس کلائنٹ کا ہے نائنٹین سیونٹی ایٹ ٹھیک ہے جی نائنٹین سیونٹی ایٹ ڈیٹ آب برت ہے اس کو آئی ایم ناٹ ارے بورٹ کو آن کر کے ٹھیک ہے جی سرچ کریں ٹھیک ہے سرچ کرنے کے بعد ڈیٹیل آ جائے گی بندے کا نام آ جائے گا اس کا ویزہ نمبر اور سارا ڈیٹیل اس میں آ جاتا ہے کہ انفارمیشن ٹھیک ہے اس سکرین پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آیا جس بندے کا میں اپلائی کر رہا ہو وہی نام ہے وہی ویزہ ہے اس کے بعد آپ نے یہ انفارمیشن بھی دینی ہے ٹریولنگ انفارمیشن کمنگ فرام تو کہاں سے جا رہا ہے پاکستان سے اگر انڈیا سے جا رہا ہے تو انڈیا ٹھیک ہے پاکستان سیلیٹ کیا کون سی ارپورٹ پہ آ رہا ہے اگر دوبائی جا رہا ہے تو جن کا دوبائی ویزہ ہے وہ کوشش کرے دوبائی جائے تو دوبائی ارپورٹ ٹھیک ہے جی دوبائی ارپورٹ سیلیٹ کیا یہاں پہ ای میل آپ نے ٹائپ کرنا ہے ہمارا ای میل ایڈرس ہے آپ نے اپنا ای میل ایڈرس میں لیکن یہاں پہ یہ نوٹ کر لے ای میل ایڈرس آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ نے صحیح انٹر کیا کوئی اس میں مسٹیک نہیں ہے کیونکہ اس کے بعد سمیشن کے بعد ای میل آئے گی کنفرمیشن اور پھر اپرول بھی اسی ای میل میں آئے جائے گی تو یہ آپ نے ای میل کرنے کے بعد آپ نے اس کو کنٹینیو کرنا ہے ٹھیک ہے جی اب کنٹینیو کرنے کے بعد اگلا سکرین آئے گا یہ نیکس سکرین پہ آ گیا یہاں پہ آپ نے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے ہیں کافی یہاں پہ ہے لیکن ڈاکومنٹس اتنی زیادہ اپلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے کیا کچھ اپلوڈ کرنا ہے پاسپورٹ ریزیڈنس کارڈ کی بیک اور پرنٹ اور ویزا ٹھیک ہے جی اب میں کرتا ہوں آپ کے سامنے یہ ٹھیک ہے جی اب دیکھ لئے یہ آپ نے اس پولڈر میں جانا ہے جہاں پہ وہ پڑے ہیں ڈاکومنٹس یہ ڈاکومنٹس پڑے ہیں ٹھیک ہے جی اس کلائنٹ کا میں ویزا اپلائی کر رہا ہوں سب سے پہلے ویزا اس میں آپ اپلوڈ کر دے ویزا اپلوڈ کرنے کے بعد یہ ویزا یہاں پہ شو ہو جائے گا ٹھیک ہے دوسرا ڈاکومنٹس نیچے کر دے یہ ویزا آ گیا اب نیچے دوسرا ڈاکومنٹس کیا اپلوڈ کرنا ہے ریزیڈنس کارڈ جس کو ایمریٹس آئی ڈی بھی بولتے ہیں فرانٹ وہ بھی ادھر آ گیا اب نیکسٹ بیک ریزیڈنس آئی ڈی گارڈ کی بیک سائیڈ یہ بھی ادھر آ جائے گا آ گیا ٹھیک ہے جی یہ دیکھو تین ڈاکومنٹس میں ہو گئے اپلوڈ اب چوتے نمبر پہ کیا اپلوڈ کرنا ہے اب پاسپورٹ رہتا ہے تو پاسپورٹ کی فرنٹ پیج یہ بھی اپلوڈ کر دیجئے تو اس کو اپلوڈ کرنے کے بعد یہ اب یہ بھی ہو گیا ٹھیک ہے جی یہ ڈاکومنٹس انف ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے نیچے آگے اس کو کنٹینیو کرنا ہے کنٹینیو کرنے کے بعد نیکسٹ سکرین آئے گا اور وہ ابھی آ جائے گا کہ اس پہ کیا کرنا ہے تو یہ ابھی یہ اپلوڈنگ ہو رہے یہ نیچے آ رہا ہے سٹیٹس میں تھوڑا سا سلو ہو رہا ہے تو ابھی ہو جائے گا نینٹس سیون یہ تقریب ان ہنڈڈ پرسنڈ ہو گیا تو یہ سکرین آگیا ہے ٹھیک ہے اب یہ فائنل سکرین ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کو پوسٹ کرنا ہے اب پوسٹ کرنے کے بعد آپ نے پوسٹ کیا تو آپ کو نیکسٹ سکرین پر کنفرمیشن آ جائے گی یہ آ گئی ہے یہ سبمیٹ ہو گیا ٹھیک ہے جی تو یہ پروپراسس ہے سبمیٹ کرنے کے بعد پھر ایمیل آ جاتی ہے ایک ایمیل آئے گی جس میں کنفرمیشن ہو گی اب میں آپ کے ساتھ وہ ایمیل بھی شیئر کرتا ہوں جو ایمیل آئے گی کہ آپ کا اپلیکیشن سبمیٹ ہو گیا اور ان پروسس ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ابھی تو یہ میں آپ کے ساتھ اب وہ ایمیل شیئر کر رہا ہوں جو سبمیشن کے بعد آ گئی ہے کنفرمیشن اپلیکیشن نمبر سوہنڈ سوہیز بین مارک ان پروسس تو یہ اپلیکیشن نمبر آ گیا اور یہ آپ کو کنفرمیشن ایمیل آ گئی ہے کہ آپ کا پروسس میں چلا گیا ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد کچھ لوگوں کا تو جلی آ جاتا ہے فورا آ جاتا ہے اب جو میرا یہ والا کلائنٹ ہے اس کا بھی اپرویل اب فورا آ گیا ہے کچھ لوگوں کا نہیں آتا ہے کچھ لوگوں کا ایک دو دن بعد آ جاتا ہے تو اب میں آپ کے ساتھ وہ ایمیل بھی شیئر کرتا ہوں جس میں اپرویل آئی ہے تو یہ اپرویل والی ایمیل بھی آ گئی ہے اپلیکیشن نمبر سوہنڈ سوہیز بین مارک اپرویوڈ ٹھیک ہے جی یہ اپرویوڈ ہو گیا اور یہ ابھی میں ڈاؤنلوڈ کر رہا ہوں یہ اپرویل آ گئی ہے اس میرے اس کلائنٹ کی ٹھیک ہے جی لیکن یہ کچھ کیٹیکری اس کے آتی ہے کچھ کی نہیں آتی ہے تو یہ تو پروسیجر تھا بہت سمپل تھا اس میں یہ ویب سائٹ میں شیئر کر دیتا ہوں نیچر ڈسکرپشن میں آپ اس میں خود بھی کر سکتے ہوں ٹھیک ہے جی جی بھی ورس تو مجھے امید ہے آپ سب لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی کہ جی ڈی آرے پہ اپرویل کیسے اپلائی کیا جاتا ہے اور پھر اپلائی کرنے کے بعد پھر اپلائی کرنے کے بعد پھر وہ جب ایمیل آ جاتی ہے ان پروسیس اور پھر اپرویل والی وہ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا ٹھیک ہے جی تو یہ اپورا پروسیس مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آئے اب جو گوڈ نیوز ہے جو ویڈیو کے سٹارٹ میں میں نے بتایا تھا کہ میں آپ کے ساتھ ایک گوڈ نیوز شیئر کر رہا وہ کیا ہے وہ نیوز ان لوگوں کے لیے ہے جن کی اپرویلز نہیں آتی ہے کیونکہ ابھی کچھ کیٹیگریز کے لوگ وہ الاب نہیں کرتے ہیں واپس جانا یو اے ای میں تو جیسے لیبر ویزا زیادہ تر کچھ لوگ کے ریجیکٹس ہو رہا ہے کسی کے ریجیکٹ ہو جاتا ہے کسی کے پروسیس میں چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے لیے میری طرف سے یہ نیوز ہے کہ وہ ہم سے رابطہ کر کے آپ کا جن کا ریجیکٹ بھی ہوئے جن کا ان پروسیس نہیں نکل رہا ہے وہ تو وہ ہم سے ویڈیو پر ایمیل پر رابطہ کرے اپنا اپلیکیشن نمبر شیئر کرے ہمارے ساتھ اس کی کچھ فیس ہے جو میں بتاؤں گا پھر ووٹس اپ پہ جب بات ہوگی تو آپ کو within 30 منٹس 30 منٹ کے اندر اندر آپ کو اپبرول منگوا سکتے ہیں آپ کو آپ کا اپبرول کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کی کچھ فیس ہے وہ آپ کو پیکرنی ہوگے اور 30 منٹ کے اندر اندر آپ کو اپنی اپبرول مل جائے گے اور پھر آپ کو اس پہ ٹریول کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ اچھی خبر ہے اپرویل کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم 24 آور آویلیبل ہیں موبائل پہ ویٹس اپ پہ ای میل پہ اپنا کیس ہمارے ساتھ شیئر کر دے ہم آپ کو اپرویل ویڈن 30 منٹس منگوا سکتے ہیں تو امید ہے آج کی ویڈیو سے بہت لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا کسی کو اگر سمجھ نہیں آتی یا کوئی نامل طریقے سے اپلائی کرنا چاہتا ہے اور ان سے نہیں ہوتا وہ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں تو تب تک کیلئے مجھے دیجئے کہ اجازت میرا اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو آپ کو ٹائم پہ مل سکے سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن ہے جو نظر آرہا ہے اس کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو ٹائم پہ مل سکے اور ویزا سے ریلیٹڈ آپ کو انفارمیشن ٹائملی مل سکیں اللہ حافظ